بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل بھی اور ان کتابوں پر بھی جسد موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں ہم ان میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے تابع فرمان ہیں اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نائنصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لانت ہو اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے ان سے عذاب نہ ہلکہ کیا جائے گا نہ انہیں محلت دی جائے گی مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاحہ کر لی وہ اس سے بس سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اسی کفر میں بڑھتے ہی گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور حقیقتاً ایسے لوگ گمراہ ہیں بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر کی حالت میں مر گئے اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں گے ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جنہیں علمناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی حمایتی بھی نہ ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر چوراسی سے اکیاننوے تک سورہ آل عمران